بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہلا روی بان آج کا جو مارا ٹوپک ہے that's from stylistics stylistic devices stylistic devices کا usage آپ کو لیٹری ورکس میں دیکھنے کو ملتا ہے اس ویڈیو میں ہم کچھ stylistic devices دیکھیں گے سو ٹائم قیسٹ کے بغیر let's get started سب سے پہلا ہے ہمارے پاس پیرا نموسیا پیرا نموسیا is the technique of using a fun or a joke based on multiple or possible meanings of words شیکسپیر was the king of پیرا نموسیا پیرا نموسیا الفاس کے متعدد یا ممکنہ معنی پر مبنی فن یا مزاق کو استعمال کرنے کی ایک technique ہے اور شیکسپیر جو تے ہیں اس کے بادشاہ تے ہیں اس لیٹری ٹیکنیک کو use کرنے کے as a king مانے جاتے ہیں most examples of پیرا نموسیما are funny a clever play on words although it's also used for emphasizing rhetoric or as poetic devices in literature اور جو پیرا نموسیا کے زیادہ تر جو مثالے ہیں وہ مزایکہ خیز ہیں they are funny اور clever play on words اور یہ جو الفاس ہے ان کے ساتھ کلنا although it's also used for emphasizing اور یہ امپی سائز کے لئے use ہوتا ہے in rhetoric اور as a poetic devices in literature like ایک لیٹری ٹیکنیک ہے نیوز پیپرز ڈ ویب سائز ہیڈ لائنز رائٹرز are known for using پیرا نموسیا to catch ریڈر's attention اب آپ دیکھتے ہوں کہ جو نیوز پیپرز یا جو ویب سائیڈ ہیں ان میں عموما ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ورڈ لکھتے ہیں کوئی سا پریز لکھتے ہیں تاکہ جو ریڈر ہے جو اسے دیکھ رہے وہ attract ہو جائے اس طرف so یہ آپ کے like that is called پیرا نموسیا like آٹر ڈیویسٹیشن for example the headline on a story about environmental changes affecting آٹرز sounds like utter ڈیویسٹیشن a common news پریز in گریگ پیرا نموسیا means play upon similar sounding words like آٹر ڈیویسٹیشن مثال کے طور پہ آٹروں کو مثال کرنے والی محولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ایک کہانی کی headline بالکل تباہی کی طرح لگتا ہے ایک عام خبر کا جملہ یونائنی میں like پرانوموسیہ کا مطلب ہے ایک جسے آواز والے الپاس پر کیلنا اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے رومیو اور جیلیت کی یہاں پہ جو ورڈ ہے سول اور سول دونوں کا جو پرننسییشن ہے وہ سیم ہے اب سول آپ کو پتا ہے کہ کسے کہتے اور یہ سول کسے کہتے ہیں سیمپل سول لائک تلو کو کہتے ہیں اور اسی طرح جو دوسرا سول ہے وہ کس کو کہتے ہیں سی لائک روح کو کہتے ہیں یہاں پہ نمبل سول پرتیلا تلو کے ساتھ ناچنے والی جوتے ہیں اور میرے پاس سول آف لیڈ میرے پاس سی سا کی روح تو مجھے زمین پر داؤ پر لگا دیتا ہے کہ میں ہل نہیں سکتا ویلیم شیکس پیر کی روم یا جو لیٹ ہیں ان سے لائنز لئے گئے سو سیمپل یہاں پہ جو ورڈ ہیں سول اور سول تو رائٹر کیا کر رہا ہے ان ورڈ کو یوز کر کے جو ریڈر ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تاکہ وہ در لائک سٹے کرے اس چیز کو سمجھے کہ یہ جو دو ورڈ ہے یہ کیوں رائٹر نے ایک ساتھ یوز کی سپیلنگ ڈیپرنٹ ہے لیکن جو آواز ہے وہ سیم ہے اب یہ دوسری ڈیفنیشن ہے سیم جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑی یہ اس کی ایک پوری ایسپلینیشن ہے اور یہ ایک ڈیفنیشن ہے پھر ہمارے پاس اس کی اگر ٹائپ دیکھیں سب سے پہلا ٹائپ ہے ہمارے پاس ٹائپ گرائپک پرنموسیا ٹائپ گرائپک میں سب سے پہلا ٹائپ آتا ہے وہ ہومو پونک جس کے ساونڈ میننگ ڈیفرنٹ ہے سیم یہاں پہ جو سول سول ہے یہ بھی جو ساونڈ ہے وہ سیم ہے لیکن جو میننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پھر ہمارے پاس ہے ہومو گرائپ ورڈ جیسا سپیل کیا جاتا ہے مطلب سپیل سیم ہوتی ہے بٹ ہون دیفرن میننگ لیکن ان کا میننگ جو ہوتا ہے سیچ اس دیو ہے اب یہاں پہ ویل ہے اینڈ مائنگ جو نیو ویل تو یہ کیا ہے ایک جو ہے اچھا کو کہتے ہیں اور کو کہتے ہیں سو لائک سپیل سیم ہے پرنانسیشن بھی سیم ہے بٹ میننگ جو ہے وہ دیفرنٹ کنوے کر رہا ہے یہاں پہ کیا تھا ہومو پونک میں ساونڈ سیم ہوتا ہے لیکن جو میننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر ہمارے پاس ہے ہومو نامک دیز ورڈ انکلوڈ بوت ہومو گراپک اینڈ ہومو پون تو یہ ان دونوں کو انکلوڈ کرتا ہے یہ جو دو ہے کمپاؤن کمپاؤن ٹو اور مور پن ز ان سینٹ لائک انڈر ٹک انڈر ٹیک انڈر کیا ہے یہ ایک ورڈ ہے الگ سا اور ٹھیک الگ سا ایک ورڈ ہے تو یہ کیا یہ کمپاؤن ڈنگ اس کو کمپاؤن کہتے دو ورڈ کو جب ہم ملاتے ان سے جو ایک ورڈ بنت ہے اس کو ہم کیا کہتے کمپاؤنڈ سو دے کنٹین ٹو اور مور پن سینٹ ریکرسیو ان دیز سیکن پار پن ڈپین 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 ریکرسیو کا مطلب یہی ہے لائک تکراری ان میں کیا ہوتا ہے ان میں جو پن ہے جو ورڈ مینشن کیا پن ان میں پن کا دوسرا حصہ پہلے کے معنی پر منصر ہے پھر ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل آتا ہے وہی سیم اگزیمپل جو ہم نے پچھلے سلائید میں پڑھا یہ پوری ایکسپلینیشن ہے اس کی like مرکیٹیو نی جنٹل ریمیو you must have you must have you dance رومیو not i believe me you have dancing shoes with nimble soles i have a soul of lead so takes me to the ground i can't move this exact is again an example of homoponic peranomousia تو یہاں پہ homoponic like ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ homoponic کے example ہے جیسے یہاں پہ پور پور ہے like spelling جو ہے different ہے لیکن سیم ہے سیم یہاں پہ جو شیکسپیر نے یوز کیا ہے سول سول ان کا بھی میننگ ڈیپرنٹ ہے both sound the same although they have different meanings creating the comic effect جیسے کوئی جو مزائی کا خیز effect وہ create کر رہا ہے پھر ہمارے پاس ہے ویجول peranomousia launch it is no matter if the tide یا like typographic کے example so یہاں پہ جو tide ہے tide ہے ان سب کا meaning different ہے ویلیم شیکسپیر کے لائک ڈرامے وغیرہ سے اسے لیا گیا ہے یہاں پہ یہ جو پرانomousia ہے اس کی proper definition یہ ہے یہ پنز ان ڈیوز نون پونٹک ٹیک پرانomousia انکلوڈ پور پکس ون ورڈ ورڈ گیم اب یہ ایک ورڈ گیم ہوتا ہے چار پکچر ہوتے اور اس میں اپنے ایک ورڈ سیلیکٹ کرنا ہے جو پلیئر سپوس ٹوک اٹ فور پکچر ورڈ دیو دیو ان کومن اینیوی جو ویجول پرانomousia اس کا مطلب یہ ہے یہ دراصل پنز ہے پنز بھی یہ ایک ٹیکنیک ہے اور جو نون پونیٹک ٹیکس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ویجول پرانomousia اس میں کیا ہوتا ہے کہ چار پکس ہوتے اور ایک ورڈ ہوتا ہے لبس کا کیل شامل ہے جہاں کلاڑیوں کو چار تصویر تصاویر دیکھنا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سٹائل ہے جو سٹائل اسٹک ڈیوائس میں دوسرا سٹائل پر آتا ہے وہ ہے چیس 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 اس ریٹوریکل ڈیوائس یوز تو کریئیٹ آ سٹائل رائٹنگ افیکٹ ان وچ سیکنڈ پار آ سنٹیز از میرر آ پی فرسٹ چیس سیمپل ایک لیٹری ٹیکنیک ہے مینز اس میں دو اصو پر مشتمل ایک جملہ ہوتا ہے جہاں دوسرا حصہ پہلے کا الٹ ہے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ اس کی دوسری ڈیفنیشن ہے جب چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے اس عدبی آلہ کی ایک سادہ سی ایک مثال ہے سو یہاں پہ جو دوسرا حصہ ہے وہ پہلے کا الٹ ہے یہاں پہ ہم ہر اگزیمپل دیکھتے ہیں لیٹریچر سے ان پرادائز اور جان ملٹن یوز آ لائک چیز سیمز ون ہی روٹ ایڈم فرس اپ من فرس اپ ومن ایو ملٹن سٹارٹ پہ ریپیٹیشن سب سے پہلے اس نے فرس اپ یوز کی ٹھیک ہے سب سے پہلے سب سے پہلے چیز یہ کہ اس نے سب سے پہلے کیا یوز کیا فرس اپ اس کے بعد اس نے توڑی سے کنٹراسٹ یوز کی مین این ومن کو یہ ایک اور ایک دی مائن دی مائن ایس اون پلیس ان ایس سیل کن میک ایو سیل اور ہیل آ ہیون تو یہ دیکھو اور یہ یہ دونوں کیا ہیں یہ چیز سیم ہے دی دفرنس بیتوین چیز سیم 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 ان تیمیتا بول دی ریلیشنشیب بیتی بیتی سیم بیتی چیز سیم ان ان تیمیتا بول سم پیپل ارگیو سیم 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 ریپیٹ کیا جاتے ہیں for example JFK said ask not what your country can do for you ask what you can do for your country اب اس میں دیکھو ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں صرف ورڈز کو آگے پیچھے کیا انہوں نے so means ورڈز جو ہے سیم ریپیٹ ہو رہے ہیں exact جو سیم ورڈنگ ہے ان کو ایک سکسیسیو کلاسز کے طور پر جو ہے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے انٹی میٹا بول has to use the same wording to be considered and anti-metable like i said کہ same wording کو جو ہے آپ نے آگے جو ہے like consider کرنا ہے means اس کو forward کرنا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے اس کو use کرنا ہے but case sims it has more flexibility because it can use different words اس کی best example جیسے پچھلے سلائیڈ میں ہم نے دیکھا یہاں پہ یہ کہ first off first off ٹھیک ہے آگیا اس کے بعد men and women opposite genders آگئے so case sims میں جو ہے آپ opposition show کرتے means like کوئی جنڈر یا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو anti-metable ہے اس میں آپ exact words کا use کرتے ہو for instance a case in phrase can simply reverse similar concept or ideas and still maintain its chastric structure i would rather die on my feet than live on my knees تو یہ یہ اس کی اور ایک example ہمارے سامنے آگئی like feet and knees on my on my so die and live یہ opposite like opposition show کر رہے ہیں die مرنا live money زندہ اسی طرح knees feet اور on my on my same جو ہے وہ چیزیں repeat ہو رہی ہیں so this was all about today's i hope this video has been helpful for you next ویڈیو میں دوسرے جو سٹائلیسٹک ڈیوائیسز ہیں ان کو دیکھیں گے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ نے سٹائلیسٹک انیالیسز کرنی کسی بھی پوائم کی سو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوگی ملتے ہیں نیکس سٹائلیسٹک